بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو برا سلام آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار اور آسان دال مہارانی اس کے لئے جو انگریڈیٹس چاہیے نوٹ کر لیں دال چنہ دو سو گرام دال مونگ ثابت دو سو گرام دال مونگ کالی ثابت دو سو گرام ان تمام دالوں کو میں نے تین سے چار گھنٹے بھگو کر رکھ دیا تھا پیاز دھائی سو گرام ٹماٹر دھائی سو گرام جس کا میں نے پیس بنا لیا ہے آئل کوارٹر کپ نمک ونٹی سپون دیگی لال میچ ونٹی سپون سابت سپیت زیرا ونٹی سپون دھنیا پاوڈر ونٹی سپون گرام سالہ پاوڈر ونٹی سپون حلدی ہافٹی سپون تیز پتہ ایک ادت لانگ دو عدد ادرک ایک انچ کا ٹکڑا لسن کے جوے تین سے چار عدد ہری مرچ دو عدد ان تمام چیزوں کو میں نے بلیڈر میں ڈال کر ان کا پیس بنا لیا ہے مکھن پچاس گرام فریش کریم پچاس گرام اس کے جگہ آپ ملائی بھی استعمال کر سکتے تو آئیے شروع کرتے فلیم میں نے آن کر لیا ہے اس کے اوپر اکھوں گا میں پریشر کو کر اور اس پہ شامل کر دوں گا ڈالوں گا شامل کرنے کے بعد اس پہ پہ شامل کر دوں گا ہاف ٹی سپون نبک باقی میں بچا لوں گا ہاف ٹی سپون دیگی لال مرچ حلدی تیز پتہ دو ناؤنگ ادرکلسن اور ہری بیٹس کا پیسٹ یہ بھی آدھا شامل کر دوں گا تھوڑا سا مکھن اور اس میں شامل کر دوں گا دو گلاس پانی اور اس کو سیٹی بولنے کے بعد پانچ منٹ میں اسے پکاؤں گا اور اسی فیصد دال کو اس میں ہی گلاؤں گا پیشے کو کرنے اور باقی جو بیس فیصد ہوگی وہ میں اسے پہن میں جب تڑکا لگاؤں گا اس میں اس کی بنائی کریں گے یہاں پہ فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اور اس کی سیٹی بولنے کے بعد پانچ منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ چیک کر لیتا ہوں پانچ منٹ ہو چکے سیٹی بولتے ہوئے اب میں اس کو دال کو چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں دال ہماری بلکل گل چکی ہے جتی مجھے چاہیے تھی اب میں اس کو ایک بال میں نکال لیتا ہوں اب میں یہاں پہ ایک پین رکھ لیتا ہوں اس میں شامل کر دیتا ہوں پائل اس میں شامل کر دوں گا زیرا اور زیرے کو تھوڑا سا کلر چینز ہو جائے گا تو اس میں شامل کر دوں گا پیاز یہاں فلیم میں نے میڈیا بھی رکھا ہے اور اب بھئی ہاں میں بھی شامل کر دوں گا پیاز پیاز شامل کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گا جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا پیاز یہاں پہ دیکھیں ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں اس میں شامل کر دوں گا ادرکل حسن اور حریبیت کا جو پیس میں نے بچا کر رکھا جا ایک سے دو میڈٹ میں اس کو اچھے سے فرائی کر دوں گا اور اس میں شامل کر دوں گا سبارت کا پیاز اور اس کو اتنا فرائی کر رہا تھا جو جو ٹماتر کا پانی ہے وہ بلکل درائی ہو جائے گا ٹماتر کا جو پانی ہے وہ بلکل درائی ہو چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور آئل اوپر آ گیا اب میں اس میں مسالے شامل کر دوں گا دو بلک دیکھی لال بیٹس تھریہ پاورڈر گرہ مسالہ پاورڈر اور اس میں تھوڑا سا پادیشاہ بن کر رہا تھا اس کو اچھے سے بیٹس کر کے ایک سے دو میڈٹ میں اس کو اچھے سے پکا لوں گا دو سے تین منٹ اچھے سے بنائی کر کے مسالے کی تو اس میں میں شامل کر دوں گا ڈال ڈال کو شامل کرنے کے بعد اس کو کھوٹے کی مدد سے یہاں آپ کے پاس اگر کوئی چمچ ہے ایسا اس کی مدد سے آپ بس اس کو چلاتے جائیں جتنا چلا سکتے ہیں تاکہ ہماری ڈال اچھے سے پورڈر سالے میں مکس ہو جائے میں اس چمچ کی مدد سے اس کو بزیر چلاتا ہوں گا ڈال کو اچھے سے مکس کر لوں گا تاکہ دال ہماری اچھے سے مکس ہو جائے اس کو اسی ایسے چمچ کے ساتھ یا آپ کے پاس اگر گھوٹا ہے تو اس کے مدد سے آپ اس کو بزیر لاتے جائیں تاکہ دال نیچے نہ لگے اگر دال نیچے لگ گئی تو ساری دال کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کو اچھے طرح مکس کر کے اب میں اس میں ایک گلاس پانی شابل کر دوں گا اور اس کو لو فلم پہ میں بزیر بکاؤں گا اس کو میں کور کر دیتا ہوں پانچ منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو مسلسل جلاتے ہوئے دال دیکھیں آپ ہماری بالکل یہاں پہ بیلٹ ہو چکی اس میں اب یہاں پہ آ کر اس میں میں شامل کر دوں گا مکھر مکھر شامل کر دوں گا اور اس کو بھی اس میں اچھے سے بیلٹ کر دوں گا ماشاءاللہ سے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے دال مہارانی کی اب میں یہاں پہ شامل کر دوں گا اور اس کو بھی اچھے سے بیلٹ کر دوں گا دیکھیں کیسا اس کا ماشاءاللہ سے کلرچے جھو گیا ہے تین سے چار منٹ میں اور پکا ہوں گا پھر میں اس کو ڈی شاؤٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ دال بلکل تیار ہے میں فلیم آف کر دیتا ہوں اور اس کو ڈی شاؤٹ کر لیتا ہوں ماشاءاللہ سے دال مہارانی تیار ہوئی ہے یہ ریسپی زور ٹرائے کریں اور ہمیں کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کا ریزلٹ کیسا رہا ہے ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کریں اگر آر ایڈی سبسکرائبر ہیں تو بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ نگے باندھ